تو پہلے کے اپیسوٹ میں دیکھتے ہیں چینوان کہتا ہے لونگ آکشو کو کی ٹیچرز کو بلا کے لانے کو پھر وہ لونگ آکشو وہاں سے چلے جاتی ہے پھر لو کہتا ہے کہ جو بھی ہو میں اسے بعد میں ختم کروں گی پہلے میں ہارٹلیس آدمی سے ڈیل کر لیتی ہوں ہارٹلیس کا مطلب بے رحم ہے تو پھر چینوان کہتا ہے نہیں پھر لو کہتا ہے لونگ آکشو اسے ڈیک اپ کر لو اور اس کے بعد مجھے ڈیٹ کرو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گی پھر کہتا ہے ایسا لگتا ہے تمہیں میرا پسطاف سوکار نہیں ہے کیا تم اسے اتنا پسند کرتے ہو یہ تو صاف ہے کہ تم لوگوں نے زیادہ وقت تک ساتھ دیٹ نہیں کیا ہے چینوان کہتا ہے کہ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کیوں پسند کرتی ہو اور میں نے تم سے عطیت میں کبھی بات بھی نہیں کیا اور مجھے یاد بھی نہیں کہ کبھی میں نے پہلے تمہارے ساتھ رومانس کیا ہو پھر لو کہتا ہے اس کے بارے میں میں بھی نہیں جانتی دراصل میں اچانک تمہارے پیار میں کیسے گر گئی یہ بھی نہیں جانتی اور یہ بھی نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور پہلے کہاں سے ہو پر جب میں نے لونگ آکشو کے بارے میں سنا کہ تمہارے ساتھ وہ ڈیٹ کر رہی ہے تو میں لونگ آکشو سے تمہیں اس سے چھننا چاہتی ہوں اور اس پرکار میں تمہیں چاہنے لگی ہوں اب کیا تم سمجھے چینوان کہتا ہے کیا بھکواس ہے کیا مجھے یہ سمجھنا چاہیے لو کہتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا انت میں تم نے پیار کا ازدہہ لونگ آکشو سے کیا لیکن مجھ سے نہیں میں بہت گصے میں ہوں چینوان ڈرتے ہوئے کہتا ہے گصہ تم کس وجہ سے گصہ ہو وہ مجھے گصہ ہونا چاہیے تھا جو تم نے وجہ بتایا مجھے پسند کرنے کا دماغ کو خراب کرنے والا وجہ ہے اور تم اپنا تدور دور رکھو اور چلو ہم آرام سے بات کرتے ہیں لو چلاتے ہوئے کہتا ہے کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے اور کہتا ہے ایک نائک جو کی میں ہوں وہ جیسے ایکٹ کرتی ہے وہ اپنے لکش کو پا کر رہتی ہے اور تم آج ضرور میرے جواب میرے سوال کا جواب دوگی چینوان کہتا ہے اگر تم ایک نائک ہو تو کیا اگر میں بھی ایک سچا نائک ہوں تو لو کہتا ہے کہ نہیں یہ ناممکن ہے تمہارے پاس کوئی وشیش طاقت نہیں ہے تو تم ایک نائک کیسے ہو سکتے ہو پھر چینوان رونے والا شکل بنا لیتا ہے اور لو کہتا ہے میں پہلے تمہیں کٹنیپ کر کے گھر لے کر جاتی ہوں اور تم پھر دھیرے دھیرے مجھ سے پیار کرنے لگو گے جب میرے ساتھ وقت بتاؤ گے تو اور پھر کسی دن تم میرے ہو جاؤ گے چینوان چلاتے ہوئے کہتا ہے تم رک جاؤ اور مجھ پر جوڑ مت ڈالو پھر لو اسے پکرنے کی حرکت کرنے لگتی ہے اور ہستی ہے اور کہتی ہے کوئی بھی تمہیں بچانے نہیں آنے والا یہاں تک کہ اگر تم فیفروں سے بھی چیخ مارو مار لو تب بھی نہیں لانگ اکشو کہتی ہے یوان میں نے سب ٹیچرز کو بلا لیا ہے سب یہاں ہے اور پھر لانگ اکشو انگلی دکھا کر دکھاتی ہے لو حیران ہو جاتی ہے اور من میں خوستی ہے کیا؟ کیا اتنی فاسٹ تھی اور کتنی سارے ٹیچرز آ گئے ہیں پھر کہتی ہے لانت ہے لانگ اکشو میں پاپس آؤں گی چینوان کہتا ہے یہ تو پوری طریقے سیویلن ہے پھر اس میں سے پہلا ٹیچر کہتا ہے کہ میں نے تو اسائنمنٹ لے رہا تھا اور دوسرا ٹیچرز کہتا ہے میں بھی میٹنگ میں تھا اور آنکھ چھپکتے ہی میں یہاں آ گیا کیا میں کوئی سپنا نہیں دیکھ رہا؟ لگتا ہے یہ سپنا ہو سکتا ہے میں نے شاید کسی لرکی کو کسی کوسٹم میں دیکھا تھا جو کی ابھی خود ملک کود رہی تھی چینوان کہتا ہے کہ لانگ اکشو تم نے اتنے ٹیچرز کو کیسے ڈھونا؟ لانگ اکشو چینوان کو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے میں صرف کچھ دیر دور رہی تھی میں نے سارے ٹیچرز کو پاس میں دیکھا جو کی اب سب یہاں پر ہیں چینوان کہتا ہے یہ کیسے سہیوگ ہے؟ کوئنسیڈنس کو ہندی میں سہیوگ کہتے ہیں ٹیچرز کہتے ہیں تم لوگ یہاں ہو کیا تم لوگ بتا سکتے ہو یہاں ابھی کیا ہوا ہے؟ پھر لانگ اکشو کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا ہے آپ ٹیچرز اب جا سکتے ہیں اور آرام کریں پھر وہاں ہی ٹیچرز کہتے ہیں پر لگتا ہے کچھ عجیب ہے تو اچانک سے لانگ اکشو نے اپنے طاقت سے ٹیچرز کے دماغ کو کم کر دی ہے اور تو ہمیں اس طاقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کی یہ کی آئیکیو لورنگ کسی کا بھی دماغ کو اپنے حساب میں کم کر دیتا ہے اور پھر وہ ٹیچرز وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ چاند گول گھوم رہا ہے کوئی ٹیچرز کہتا ہے کہ ہاں یہ آدھا گول ہے لانگ اکشو کہتے ہیں کہ اگلے دو دن تک تمہیں سرکشہ ہونی چاہیے کوشش کرنا اکیلے کم جانے سے پھر کہتی ہے لور ضرور کوئی نہ کوئی موقع ڈھونے گی تم سے ڈیل کرنے کا چینوان کہتا ہے کہ لانگ اکشو وہ تم ہو جسے زیادہ سمحل کر رہنا چاہیے اس کا منٹ ٹارگٹ تم ہو لانگ اکشو کہتی ہے کہ تم میرے بارے میں چندہ مت کرو تمہارا سرکشہ زیادہ ضروری ہے لانگ اکشو ہاتھ پکرتے ہوئے کہتی ہے آج رات میں تمہیں گھر چھوڑوں گی مگر جب تم اکیلے ہو تو تمہیں خود کو بچانا ہوگا ٹھیک ہے پھر چینوان کہتا ہے اوہ ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہوئے سوستا ہے کہ مجھے عجیب کیوں لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو یہ اپیسوڈ آج کا ختم ہوتا ہے تو اگلے اپیسوڈ کیلئے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیجئے گا تو بای بای